رادے رادے کرشنا کا نئیہ گپال پیارو جلی بجنیہ جائے شری رادے کچھ باتیں ہیں اسی ہیں جو لگتا ہے دیوہار کی دیوہاری من کے استھیتی کو پرگٹ کرتا ہے دیکھو ارجن نے پوچھا بھگوان سے کہ استھیت پرگٹ یہ کیا پریبھاشہ ہے استھیت پرگٹ کو ہی بھگوان ملتے ہیں دو بٹا چوون اور بھگوان نے اس کا اُتر بیوہار میں دیا استھیت پرگٹ کیسے بھولتا ہے پرشن ہے کیسے چلتا ہے کیسے اُٹھتا ہے ہمارا چلنا اُٹھنا بھولنا ہی بھجن ہے یہ بات سمجھ لو پھر بھرم نہیں ہوگا کی کتھا میں ایسی چرچا کی جاتی ہے اُٹھنا بھولنا بھاشن کرنا کیسے بھولتا ہے کیسے اُٹھتا ہے کیسے چلتا ہے یہ پرشن ہے ہماری ہر کریہ ہماری بُدھی کی سوچی کا ہے جیسے بُدھی کہے گی ویسے بولیں گے جیسے بُدھی کہے گی ویسے چلیں گے جیسے بُدھی کہے گی ویسے اُٹھیں گے ان سبھی کریہوں میں بُدھی استھیر ہے تو ہم استھیت پرگٹ ہیں اور نہیں ہے تو نہیں ہے بھگوان نے اُتھر دیا ایک بڑا گمبھیر پرشن ہے ارجون نے جب پرشن کیا دو بٹا چوون تو کیوں کیا استھیت پرگٹ کا بولنا اُٹھنا چلنا یہ سب الگ ہوتا ہے سادرن آدمی کا بولنا اُٹھنا الگ ہوتا ہے سب سے پہلے ویدوں میں کہا گیا یہ منتر سب بچے بولتے ہیں سَنگ اچھا دھم سَمْبَدَدْبَمْ سَمْبُو مَنَانْسِ جَانِدَامْ سَاتھ سَاتھ چَرُو سَاتھ سَاتھ گیان پرابط کرو سَاتھ سَاتھ سَسَنْگَرُو یہ منتر سبھی لوگ بولتے ہیں بچے اکریہ بھی بہت دن تک سَاتھ سَاتھ رہی اب الگ ہو گئی ہے اب الگ کیوں بھئی کیونکہ راگ دھویش آ گیا ینے یہ تم جو بول رہے ہو سَنگ اچھا دھم سَمْبَدَدْبُو وہ نشٹ ہو گیا کیونکہ بیچ میں راگ دھویش آ گیا جبکہ بھگوان کہتے ہیں دس بٹا نو مَتْچِتَّا مَتْغَتَبْ پْرَانَا جس کا چِت مُجھ میں لگ گیا ہے اس کی اندریاں مُجھ میں لگ گئی ہے اس کی پیچان ہے بودھینطہ پرسپرم ایک دوسرے کو بودھ دے گا گیاں دے گا بھکتی دے گا بھگوان پر بھگوان نہیں ہے پریم نہیں ہے جہاں راگ دیش ہے ہم سادھو بن گئے بھگوان نہیں ہے بھگوان نہیں ہے بھگوان پر بھگوان نہیں ہے بھگوان پر بھگوان نہیں ہے دیکھو رہتی ہے کی نہیں رہتی ہے اہم بڑھتا ہے تو ہم کے کارن سب چیز بڑھ جاتی ہے تیسرے اسکند میں ایکتیس کا انتیس سہ دےہے نہ مانے نہ برد مانے نہ منیو نہ جیسے جیسے شریر بڑھتا ہے مان من اہم بھاو برد مان من بڑھتا ہے اور اس کے بعد شوک کرود اس سب بڑھتے ہیں منیو من شوک کرود پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کرو تی بھگرہم کامی کامی شونت آئے آتپنا وہی لڑکا ماں باپ سے الگ ہو جاتا ہے بڑا ہوا بیاؤ ہوا گھر گھر دیکھ لو یہ بیماری ہے اب وہ چھوٹا بچہ نہیں رہا جو چھوٹا سا ننگا ماں کی گود میں ٹٹی پھرتا تھا نہ دھونے کی اکل نہ کھانے کی اکل اب وہ بڑا ہو گیا ہے بڑا مانے اس کا مان بڑھ گیا ہے اسی لئے چھوٹے بچوں میں جو بات دکھائی پڑتی بڑوں میں نہ تھی نہ ہے نہ ہوگی ہاں بھکتی آ جائے تو یہ گون آ جائے گا چاہے تم سو سال کو ہو جاؤ بھکتی ہے تو دین بنے رہو گے نہیں سادو بن جاؤ گرست بن جاؤ کچھ نہیں ہوگا ابھی گئے تھے رادہ کان تینوں نے کہا کہ آپ سب کے بیچ بات کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں ہم نے کہا بھئی ہم اس لئے کہتے ہیں سب کا بھلا ہو سبی کا راک دویش چھوٹے اسی کو بھکتی کہا گیا ہے بھگوان نے کہا دو پٹہ چونسٹھ بھگوان کی بانی ہے اس کو مانتے ہو چاہے نہ مانتے ہو نہیں مانتے ہو تم مت مانو نہیں مانتے ہو مائیہ میں پڑے رہو گے راگت دویش ویوکتے ستو وشیان اندری ایش چرن وشی جب تک چیویت ہو گرہن کرنا پڑے گا روٹی کھانی پڑے گی آنکھ ہے دکھائی پڑے گی راگ دویش سے رہی تھوکر گبیٹ ہو پانچ گیا نیندریاں اور پانچ کرمیندریاں اپنے اپنی ویشیوں کو گرہن کریں گی راگ دویش اور گریشتیوں کو سمرتھن کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے پھر بولے بھگوان انتہ کرن کی نرملتہ کا نام ہے پرساد پرسادیں سرب دکھا نام ہانی رسیوں کو جائے تھی دو بٹا پینسٹھ سبھی دکھ اپنے آپ چلے جائیں گے شریر کے دکھ بھوک کے دکھ پرارپت کے دکھ اپرسند منوالے کے بدھی اپنے آپ اسٹھیت ہو جاتی ہے اور دیکھو سات بٹا اٹھائیس بھجن بھی تمہارا تب ہی پھل دے گا جب راگ دویش سے رہیت ہو جاؤگے یہ شام تونتگتم پاپم جائیں گے پرنے کرم کرتے ہوئے تب تمہارے راگ دویش دوند چلے جائیں گے یہ موہ ہے تب تم بھجن کر پاؤگے نہیں تو نہیں کر پاؤگے اردن نے پوچھا کہ مہراج مایا سے کسے پار ہو جائیں بھگوان بولے چودہ بٹے بائیس پرکاشم چا پربرطیم چا موہ میر چا پاؤنڈو نہ دویشتی سم پربرطانی نہ نبرطانی کانگشتی دویش کرنا اور کانگشا مانے اچھا کرنا راگ راگ دویش چلے گئے اور بس مایا سے پار ہو گئے چت سمان ہو جائے گا سم دکھ سکا سواسطہ سم لوشٹ آشم کانچنا آٹ چیزوں میں من سمان رہے گا دکھ میں سکھ میں لوشٹ آشم کانچنا سونا چاندی مٹی پری اپری نندہ اپنی پرشنسہ مان اپمان مطر شترو میں من سمان رہے گا اس کے مانے تم مایا پار ہو گئے اس راگ دویش کے تیاغ سے اتنا چمتکار ہے کہ پرلات جی سے لوگوں نے پوچھا کہ تمہارے اندر اتنا چمتکار کیوں ہے آگ میں جلتے نہیں ہو سمدر میں ڈوبتے نہیں ہو تو انہوں نے سویم بھگوان کے سامنے کہا سات بٹا سات نو سترہ یہ مکھن دے رہے ہیں تم کو نکال کے وہ دو کارن سے چمتکار ہے ہمارے اندر سو ہم پریاس یا سوریدہ پر دے ہوتایا لینہ کتھاست وندر سنگھ ورنچ گیتا برمہ بھی بن جاتا ہے کوئی تو بھگوان کے گونڈ گانا پڑے گا انجہ تیترمی سرالتہ سے پار ہو جاتا ہوں انگرنن ان کتھاؤں کو گاتا کہتا ہوا گن وپرمکتو گن دھرموں سے چھوٹ کر کے درگانی جتنے بھی کٹھن پرستیتیاں ہیں موت کی ایک تو راگ دویش چھوڑ کر کے میں بھگوان کے گونڈ گاتا ہوں دوسرا پادی ہوگا آلائے ہنسہ سنگھ بھکتوں کا سنگھ کرتا ہوں اب بھکت بھکت میں بھی پارٹی بن گئی تو وہاں کیا ہے راگ دویش ناچ رہے تو اس لئے ہم نے سوچا تھا اور کہا بھی تھا اور اس کے بعد رادہ کان سبھی رہ گئے ہم نے کہا بھائی میں سنسار میں کسی سے دویش نہ کرنے کا پریتنے کرتا ہوں ابھی دو تین دن پہلے ایک پریبار میں ایک بچہ مر گیا ہم جانبوچ کر گئے کیونکہ ان لوگ کا دویش کم ہو جائے مندر سے گئے تھے بچانے بچا نہیں پائے ڈاکٹر کو لے گئے تھے اور گاؤں کے پردھان کو ساتھ لے گئے تاکہ اس کو بشواس ہو جائے ہم جہر نہیں دے رہے ہیں نہیں بچا پائے بچہ مر گیا پھر بھی ہم گئے کلیان تو بھگوان کے نام سے ہی ہوتا ہے ہم ہندو ہیں اس نے گئے کہ رونے سے کیا فائدہ ہوگا بھگوان کو نام لو مرے ہوئے آدمی کا کلیان ہو جائے ہم کو معلوم تھا یہ لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے پھر بھی ہم گئے کیونکہ ہمارا کرم ہے ہم کریں گے ہی کریں گے تم سمجھو چاہے نا سمجھو اتنا عوش کرنا چاہیے کہ راگ دویش ہمارے کارنوں سے نہ پھلے تین چاہ دن پہلے ہم نے چیتن مہاپربو کا ادھارن دیا تھا ایک ایسی پستک جو انہوں نے اپنی ہاتھ سے لکھی تھی وہ گنگا جی میں ڈوب ہو دیا کیونکہ یہ راگنات بڑے بھائری نیائک تھے ان کے سہپاٹھی اس پستک کے آگے ہماری آپ پستک کون پوچھے گا وہ پستک ہوتی تو جیسے گیتہ کا ادھار ہو رہا ہے ویسے نیائے شاستر میں اس کا ادھار ہوتا اتنا بڑا بلدان کیا انہوں نے کیوں اس کا حردیش رد ہو جائے راگ چلا جائے اور اس گوڑی سمپردائے میں کوئی اپنے کو مہاپربو جی کا کرپاپاتر کہتا ہے اور راگ دوش کرتا ہے تو ہماری نظر میں وہ گوڑیا نہیں ہے تم کیولا راگ دوش کر سکتے ہو سکھا سکتے ہو اور پریم کیا یہ تم جانتے نہیں ہے نہ راگ نہ رہتا ہے نہ دوش رہتا ہے اس کو کہتے ہیں ان بچوں میں نہ کبھی پھوٹ ہے نہ کلا ہے نہ دوش ہے جیسا سماج ہم چاہتے ہیں ویسا یہ چھوٹے بچے بن گئیں چھوٹے لڑکیاں بن گئیں ہیں کل مدھومتی نے دو جگہ کا تھا کہی ایک تو واہ کے پاس بٹے شور کے پاس کسی گاؤں میں دوسرے یہیں داؤ جی کے پاس کسی گاؤں میں دو گاؤں کے برجواسی اور اس نے پیسہ نہیں لیا اور پیسہ سب یہاں آیا ہمارے پاس ہم نے رکھ لیا لیکن ہم یہ بات کہنا بھول گئے مدھومتی سے ہاں 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 جس کو شیوانی کہتے ہیں اس نے ہم سے کہا تھا ہمارے نام رکھ دو تو ہم بدل کے ہم نے شیوانی کے جگہ مدھومتی رکھا تھا کہ پیسہ دینا بڑی بات نہیں ہے پیسہ تو یہاں دینے والے ایسے سے آئے کروڑوں روپے دیا لیکن چلے گئے کیونکہ ان کے من میں راگ دوش آ گیا تم ٹھیک ہے تمہارا پیسہ آیا ہے کتھا کا ایک آترش رکھا اس نے یہ تیسری نڑکی ہے پہلی مرنی اس کے بعد شری جی اور تیسری مدھومتی اس سے بڑی ہے کہ راگ دوش سماج میں نشت ہو جائے کہیں تم راگ دوش کے چکر ممت پڑ جانا ہے کچھ نئی لڑکیں آئیں وہ چکر میں پڑ گئیں وہ گٹ بندی نہیں پڑ گئیں تم بھی اپنے کو بچا کے رکھنا یہ گٹ بندی میں نہیں پڑنا یہ سب سے بڑی سیوہ ہے سب سے بڑا جہر ہے راگ دوش جو ہمیں لوگ سماج میں پھیلاتے ہیں پراجن کا میں گن دھرم سے چھوٹ کر کے بھجن کرتا ہوں اس لئے درگانی سب کٹھن پرستیتوں سے پار چلا جاتا ہوں دیکھو راگ دوش کتنا خطرناک ہے ایک اُدھارن دیکھ لو تیسرا سکند کھولو بھگوان کپیل دیو ساکچھات کہہ رہے ہیں ان تیسوا دہائے اکیس بائیس تیس چوبیس چار اش لوگ ہیں چار اش لوگ اسی لئے بنائے گئے ہیں بھگوان نے کہا ہے جو ہم بھجن کرتے ہیں سب زیرو جو کھیتوں میں اسے سونوری کٹھا کیا اور جرا سدیہ سلائی دکھایا سب جل گیا ایک پیٹرول کا ٹرک ایک دیرہ سلائی دکھانے سے جل جاتا ہے ویسے ہی سارا بھجن نشٹ ہو جاتا ہے چار چیزوں سے انتیس کے کئیس میں کہا سب ہی پرانیوں کو سمبان دو اوگیا نہیں کرو کیونکہ میں ہی سب پرانیوں میں ہوں پھر تمہاری ارچا مانے پوجا ایک بڈمبن مانے ڈھونگ رہ جائے گی سب پوجا نشٹ ہو گئی پھر تیسویں میں کہا انہوں نے میں ہی سب پرانیوں میں ہوں ہدوہ ہدوہ مانے اپیکشا کرنا دس آدمی ہیں ان کو پرساد بات رہا ہے ایک کو چھوڑ دیا یہ اپیکشا پہلا ہے انہادر دوسرا ہے اپیکشا چار سے بولے ایک سے نہیں بولے اپیکشا ہو گئی یہ گٹ بندی میں ہوتا ہے تیسرا ہے تیسویں دویش کرنا دویش کیا ہے نندہ کرنا نندہ سننا کمی دیکھنا کمی بتانا چوتھا ہے چوبیسوہ اپمان اس سے تمہارا سارا بھجن بھسمن یہ مجھو ہوتی سا راکھ میں جیسے تم نے سو من گھی کا یق کیا بیکار گیا مجھو ہوتا ہے ہمارے ہاں کیول سیوا کا چمتکار بھرہے ہیں بھرج میں کیا دنیا میں سب سے گریب ستھانے مان مندر مان مندر میں کوئی پیسہ نہیں ہے کوئی آمدنی نہیں کوئی چیلہ نہیں چیلی نہیں اور دیکھو دنیا کی سب سے بڑی آترا نشل مان مندر سے اٹھتی ہے کروڑوں روپے لگتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی گوشالہ ہے ماتاجی گوشالہ ہے الگ لیکن ایک ساتھ ایک جگہ پر دیشی گائیں دنیا میں کہیں نہیں چاہے پچمیڑا ہو چاہے کہیں دنیا میں گوشالہ ہو گئی سترہ لاکھ روپے روز کا خرچ ہے اور مان مندر میں کوئی انکم نہیں چل رہا ہے کیوں چل رہا ہے اس کا کارن ہے یاترہ ہماری کیوں چل رہی اس میں بھید نہیں ہے اور یاترہ ہوں بھید رہتا ہے یہ بنگالی ہے یہ گجراتی ہے بل لب کل یاترہ میں بھید رہتا ہے گجراتی وں کا پردھان کہیں بنگالیوں کا پردھان کہیں امیروں کا پردھان کہیں گریبیوں کا پردھان ہمارے بھید نہیں ہے اس نے سنسار کی سب سے بڑی یاترہ بن گئی سنسار کی سب سے بڑی گوشالہ بن گئی اور سنسار کا سب سے بڑا آشرم بن گیا ہے ایسے سادو دنیا میں کئی نہیں ہیں کی کیتن ہوتا ہے اس کون میں ایسا ہم مانتے ہیں اوشی ہوتا ہے لیکن وہاں کیتن والوں کو سبیدھا ملتی ہے بڑی بھوجن ملتا ہے بڑی کپڑا ملتا ہے ہمارے ہر سادو کو بھوجن اپنے روٹ روٹی مانگ کے کھاؤ کچھ نہیں ملتا ہے سنسار میں جہاں جہاں راس ہوتا ہے پیسہ کھرچ ہوتا ہے سو روپوں کو تنخوا ملتی ہے بیس بیس ہزار روپے تنخوا ملتی ہے جو تھاکور جی شی جی بنتے ہیں ہمارے ہاں بارہ مینے نرط ہوتا ہے نہ کسی لڑکی کو پیسہ دیا جاتا ہے نہ کوئی لیتی ہے اسی نے سب چمت کار چل رہا ہے آرادھ سے نہ پیسہ مانگا جاتا ہے نہ چندہ کیا جاتا ہے سب کام چل رہا ہے دیکھو ابھی کچھ دن پہلے ہم نے سوچا تھا کہ مہاراس ہوا تھا برندہ بن میں کنجوں کے بیچ میں پرمان بھی دیا تھا اور اس یوہ کا چمت کار تھا یہ کہنا پڑے گا جن لڑکیوں نے سجایا ان کے پھل کے سروپ اپنے آپ سامان آ گیا ابھی خبر آئی ہے برج راج کی آپ چاہتے تھے ناشتی بھئی میرا ناشتے بھے مہا پر کہ ہم کو پرابت ہونے کی سمبھاونا مل گئی وہ جلدی آ جائیں گے رسمان ڈپ میں یہ کیوں ہوا ان کی لڑکیوں کی سیوہ کے کارن سے جو نسوارت بھاو سے سیوہ ہے بھگوان کا سروپ ہے نسوارت بھاو سے سیوہ ہے وہاں پر اوش بھگوان آتے ہیں رہتے ہیں اور یوگ شیم دھارن کرتے ہیں اس کا ادھارن ہے مان مندر جو لوگ چڑھتے ہیں مان مندر سے کی چرچائیں کیوں ہوتی ہیں تو چڑھتے رو ہم تمہارے لئے کتھا نہیں کرتے ہم ہم مان مندر کی لئے کتھا کہتے ہیں یہاں جو بچے ہیں ایک ریکرڈ کیا انہوں نے انہوں نے سب نتیاق کا کئی سال سے پرباد پھری لگا رہے ہیں پرسات تک نہیں لیتے لڑکیوں نے ریکرڈ قائم کیا کئی سال سے نرت ہو رہا ہے کسی سے کچھ نہیں دی نہ یہاں کے سادھوں نے ایک ریکرڈ قائم کیا کسی سے پیسہ نہیں دی نہ پنگ تک میں نہیں جانا ایسا سماج دنیا میں کہا ہے یہ رادہ رانی کرپا سے بن گیا ہے اس میں کوئی ہماری تعریف نہیں ہے ہم ساٹھ باسٹ سال ہو گئے ترسٹ اور یہاں برابر کوشش کرتے رہے کی ترہو نہیں ہو پایا اب اپنے آپ ہو رہا ہے چار پانچ جگہ ہو رہا ہے نشتوار ہو رہا ہے کسی کو پیسہ نہیں دیا جاتا اس میں پریشرم कیش اوداد جی کبھی ہے کیش اوداد جی کی بانی کڑی بھی ہے ہماری طرح لیکن ہردائی اچھے ہیں انہوں نے ہت کیا مان مندر کا چار پانچ جگہ کیرتن چلائے نہ کی کوشش کیا اس نے برابر پانچ جگہ کھنڈ کیرتن چل رہا ہے یہ بھی ایک چمت کار ہے نہ کہیں پیسہ نلین ندین سب جگہ کیتن چل آئے نسوارت ایسا ایک آشرم بھی نہیں کہیں دنیا میں دیکھا دو یہ تب ہی نشت ہوگا جب آپس میں راک دوش آ جائے گا پھوٹ ہو جائے گی راک دوش چھوڑ کے چلو گے تو بڑھتے جاؤ گے جیسے اس بات بڑا ویرود ہوا مرلی کا بیدیش جانے میں زیادہ بستار سنی بتائیں گے لیکن ویرود کے بعد بھی اس کا بھاشن ہو رہا ہے انگلینڈ میں ہم نے سوچا تھا ہم نے پوچھا پنڈی جسی کتنے لوگ تھے بولے دوست ہو بھلے بدیش میں دوستو آدمی ہونا بہت بڑی بات ہے دوسرا ادارہ نے شریجی نے رکھا شریجی نے کا بیرود ہوا یہ باہر نہیں جائے گی گئی اور پہلے دن اس کی کتھا میں ایک آدمی آیا ہم پوچھتے رہتے ہیں اس نے کہا کہ ہمارے میں بیچار آیا کہ ہم کیرتن کریں یہاں تو کوئی کتھا ہے میں ہی نہیں ہے لیکن کرتی رہی اور آج دوسری کتھا چل رہی اس کی اور وہاں کہ بہت سے لوگ تیار ہو گئے ہم چلیں گے برج میں کیونکہ ہم دیکھیں گے وہاں یہ رمڑک دیپ یہ آپ کو بتا دیں جو بھاگوت میں اپنے پڑھا ہے دس میں اسکند میں سول میں دھائی میں شاید یہ آتا ہے پرسند ہاں سترہ ہوگا ٹھیک ہے سترہ کے ایک دس سترہ ایک بیپ میں جہاں شری جی کتھا ہو رہی ہے پہاڑ کے اس پار سمد رہے اور وہاں جو جاتا ہے لوٹ کے نہیں آتا یہ بتایا اس نے شری جی نے اور وہاں والے یہ جب شری جی کتھا سنا تو بہت سے لوگ تیار ہو گئے ہم بھی برچ چلیں گے جہاں یہ کالیا ناک کی نیلا بھئی اس تھل دیکھیں گے یہ سپھلتا کیوں مینی پڑی نہیں رکھی نہیں نہ مرلی نہ شری جی سب سے بڑی پڑھائی ہے راگ دویش کا تیار کرنا اور یہی بات ہم لوگ سکھاتے ہیں گرو بن کر کے ماتا پتا بن کر کے بچوں کو اس نے پیسہ دینا بڑی بات نہیں ہے بڑی بات ہے کہ تم راگ دویش میں نہیں پھسنا بھگوان کرشن جہاں جاتے ہیں ایک اور ابھی دو تین میٹ بولیں گے بھی ٹائم ہے راس میں بھگوان گوپیوں کو چھوڑ کے چلے گئے اور گوپیوں نے کہا ڈھونو کرشن کو دس تیس تیرا جہاں کرشن ہے کرشن بھگتی اس کا پرمانے ہے بھگوان نے اپنے ہاتھوں سے چھوڑا ہے چلو ادھر سے چلو ادھر سے گئیں آگے مل گئے جہاں کرشن بھگتی ہے اور کرشن ہے وہاں پریم رہے گا اور جہاں پھوٹ ہے بھید ہے وہاں کل جگ ہے اکیس نام ہے کل جگ گے اب وہ بتائیں گے بہت ٹائم لے گے بس تھوڑے میں سمجھ لو وہاں بھگوان تو ہے ہی نہیں ہے نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا جو لوگ چائے سادھوں ہیں دیش کرتے ہیں اور سکھاتے ہیں جو بڑے بوڑے ماتا پتا ہیں ان کے حردے میں گردویش ہے جو گرستی ہیں چہسادوں ہیں وہ بھگوان سے دور ہیں اس نے ہم نے بیچار رکھے وہ بہوا گام کونس گام ہے بھائی بہو مہو گام والے ہیں کیا یہاں ہاں بھائی آؤ تم سے بات کرنا ہے ان کا کہنا تھا ہم کو جلدی چاہیے کوئی گتھابا چاہیے ہم کہے بھائی شری جی تو 29 تاری کو رمڑ دگ سے اُڑے گی 20 کو بمبئی پہنچے گی 21 کو یہاں آئے جائے جائے ہاں 29 کو چلے گی نہیں 29 کو چلے گی ایک کو آئے گی تو اُس سمیں تو شری جی کو دے سکتے ہیں اور ابھی چاہیتے ہو ابھی مدھومتی تیار ہمارے کوئی شری جی کا اور مدھومتی میں بھیج نہیں ہے مدھومتی بھی اتیاق پر چل رہی ہے ابھی چاہیے تو ابھی لے جاؤ اور شری جی چاہیے تو ایک تاریخ کو لے جاؤ جو چاہیے لے لو ہمیں ان لڑکیوں پہ بشوا سے یہ مندر بنانا چاہتے ہیں وہاں دھائی سو سال پرانا مندر ہے ہمارے کوئی بھی بچی پیسہ نہیں لائے گی نہ پیسہ چاہتی ہیں ہاں اتنا بش ہے جو کلاکار جاتے ہیں وہ تو گرستے ہوتے بچارے روٹی پانی کھاتے ہیں اسی اس میں سے کچھ انش دو چار پانچ جار جتنا بھی کلاکار ہوگا اس کو دینا پڑے گا اور جس کتھا میں دکھنہ نہیں یہ کتھا بیکار ہو جاتی ہے کھلی بات ہے کلاکار کو تم کو دینا پڑے گا کلاکار کو ہم بھی دے سکتے ایسا نہیں ہم نے کہا تھا رادہ کان سے بھلے ہم وہاں کامہ میں سوری کند بنا رہے ہیں کئی لاکھ کا خرچ ہے اور جگہ جگہ کتھائیں ہوتی ہیں لڑکیاں جاتی ہیں ہم سب جگہ کلاکار کو کہاں سے پیہ کریں گے اب تم کو جو چاہیے لے لو اب سویم فیصلہ کر لو جاؤ بات کر لو مدھمتی چاہیے تو بھینے جاؤ اس سے بن لو اور شریجی تو ملے گی ایک تاریخ ایک کے بعد جاؤ بات کر لو جائے شریعت میری کل produção ک cool یه ڈو گ purs آه موسیقی 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 موسیقی